پاکستان تحریک انصاف کا شہری اقتدار میں جلسہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری زل انتظامی کے ہدایت پر سیکیورٹی ریڈ الارٹ امن و آمد کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد نے ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا راستے بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا زل انتظامی کے مطابق راول پنج اسلام آباد کو ملانے والی متبادل راستے کھلے ہیں سکتے ہیں پیر ودائی سے گولڑا مور اسلام آباد کا راستہ بھی کھلا ہے ریڈ زون داخلے کے لیے مسافروں کو مارگلہ روڑ کے راستے سے جانے کی جازت ہوگی سنجانی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ گاہ کے قریب سے مشکوک بیک سے ہینڈ گرینیڈ، ڈیٹونیٹر، تار اور دیگر بارودی مواد برامت بم، ڈسکوزل اسکوٹ نے قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی اسلام آباد پولس کا بتانا ہے کہ پی ٹو ایکو چالیس شرائط پر جلسے کی جازت دی گئی ہے اگر ایسو پیس کے خلاف فرضی ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا پی ٹو ایکو شام چار بجے سے سات بجے تک جلسے کی جازت دی گئی ہے جلسے میں کوئی ریاست مخالف نعرہ نہیں لگے گا کسی کو اسلحہ لے کر آنے کی جازت نہیں ہوگی اسلام آباد میں کنٹینرز کا جلسہ ہو رہا ہے ملک کی بڑی شہرہوں کو بند کر دیا گیا ہے سن سے آنے والے تحریک انصاف کے قافلوں کو جگہ جگہ روکا گیا مشیر اطلاق، خیبر پختونخواہ، بیرسٹر سیف کا بیان بولے چاہے ہمارا ایک بھی بندہ جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے لیکن ہم کامیاب ہو گئے ہیں جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ حکومت تک پہنچ گیا ریاست کے خلاف منصوبہ بندی کے حملے کرنے کے جرم کی کوئی معافی نہیں جلسہ کریں روئیں پیچھیں یا چیخیں سزا تو ملے گی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان کہا جلسہ نو میں اور ریاست کے خلاف منصوبہ سازی کے جرم سے بچنے کے لیے اینارو کی بھیق ہے نیپ قانون کو چوروں کا قانون کہنے والے نے خود سب سے پہلے ریلیف کی درخواست کیوں دی اداروں کی بڑی کامیابی انسانی سمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گروہ قانون کے شکنجے میں پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب ترجمان ایف آئی اے کے مطابق نیٹورک شہریوں کو بیرون ملک روزگار کا جھانسہ دے کر ڈوتا تھا نیٹورک کا انٹرنیشنل جنگ کی گروہوں سے بھی رابطے کا انکشاف مجرمانہ سرگرمیوں میں بھارتی اور افغانی باشندے ملوث ہیں آٹھ ستمبر کا دن پاک بہریہ کے نام جنگ ستمبر انیس سو پیسٹ کے مارکہ دوارکہ کی یاد یومی بہریہ آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے آپریشن سو امنات پیسٹ کی جنگ میں بھارت کی شکست کا دوسرا نام ہے آپریشن سو امنات میں جہازوں نے بھارتی بندرگاہ دوارکہ پر حملہ کیا پاک بہریہ نے بھارتی ریڈار اسٹیشن تباہ کیا اور دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آٹھ ستمبر کا دن پاک بہریہ کی تاریخ کا سنہرہ باب ہے جو ہمارے سرفروشوں کی لازوال قربانیوں اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے اور چین میں جاری ایشن ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور ملائجیا کے دربیان میچ دو دو سے برابر پاکستان اور بھارت سمیت ایونٹ پہ چھائی ٹی میں حصہ لے رہی ہیں روایتی حریف پاکستان اور بھارت میں ٹاکرہ چودہ ستمبر کو ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے